جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر ابھی یہ آرڈننسز ہمارے سارے آپ نے یہاں پہ ٹیبل کی ہیں سر ہم بھی یہ فائننس کا پورٹفولیو منسٹر آف سٹیٹ رہا یہاں پہ بجٹس پیش کی ہیں ایکنومنک افیرز منسٹر رہا ہوں سر انرجی منسٹر پاور ان پیٹرولیوم الحمدلہ رہا ہوں سر یہ جو اس وقت کھلوار ہو رہے ہیں کہ ایک دم آرڈننسز آ رہے ہیں جس کا امپیکٹ ہے فینینشل امپیکٹ ہے نہ ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم لوگ سٹیڈی کر سکتے ہیں یا تو ساروں سے سر یہاں پہ وہ انگوٹھا پیٹ رکھیں انگوٹھا لگوانا ہے تو وہ تو بات ٹھیک ہے یا ٹیکن ایز ریڈ کرنے کر لیں پر سر دس ایز نو وے تو رن گورنن ہم لوگ یہ آرڈننسز ایز ایز ریجٹ کرتے ہیں ہمیں کیا معلوم سر ہمارا ہم لوگ اپوزیشن کے ممبران ہے یہاں پہ ہم لاکھوں ووٹ کروڑوں ووٹ تیس تین کروڑ لوگ لوگوں نے ہماری پارٹی کو ووٹ دیئے سر ہم لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جو گورننٹ بیٹھی ہے یہ ایک سو یہ تو فارم وانٹ فورٹی سیون والی گورننٹ ہے ہمیں کیا معلوم ہے کوئی کیا معلوم ہے انہوں نے ملک آدھا بیش دیا ہوگا ہمیں کیا معلوم ہے بلال ورکہ بلال بلال کے ساتھ جو ہو رہا ہے بلال اجاز کے بارے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے سر ری کاؤنٹنگ بھی ری کاؤنٹنگ کوئی تک نہیں بنتی یہ الیکشن کمیشنر کو ہے اس کو گورنمنٹ کینیڈا پیج وہ مشیف ان دی لاؤ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں چیلنج کرتا ہوں چلیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتوں نے یہ پاکستان پوسٹل سرویسز آرڈنٹ پڑھا ہے کیا اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے مجھے بتا دیں سر میں اوپن چیلنج اور اون اوث حلف لے کے یہ اوپر حلف ہے اللہ تعالیٰ کی نام لے کیوں ہے سر مجھے اون اوث بتا دیں کسی نے یہ پڑھا میں نے نہیں پڑھا سر ہمیں تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے نمبر ایک یہاں پہ سر اس پہ آپ سیکشن فائف کو پڑھیں سبسٹیوشن آف سیکشن ٹوئنٹی ایٹھ آرڈننس آف ٹو تھاؤزن ٹو اس کا ٹوئنٹی ایٹھ میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ جاتا ہوں جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹرپ دور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لیے آسانیہ آسانیہ کیا اپنے لیے خانچٹ بنانے کے لیے یہاں پہ آپ پڑھیں سر ایز میں اپیئر ٹو بی نیسیسری پور پرپس آف ریموونگ دیفکلٹی ایز میں بھی نیسیسری کیا چیزیں ہوں گی وہ دیفکلٹی کون تائین کرے گا کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں خواتینوں ذات آپ لوگوں نے پڑھے راجہ عشق صاحب آپ نے یہ پڑھے یہاں پہ خرشید صاحب جو ہے خرشید شاہ صاحب کیا آپ نے پڑھے اینڈی آنسر ایز نو یہ تیخانوں میں خانچے جو بنا رہے ہیں یہ حکومت والے سر یہ کس کی کہنے پہ دوسرا آ جائیں جناب سپیکر یہاں پہ آپ نیشنل شپنگ کورپریشن پہ یہ اتنی لمبی چوڑی آپ کی طرح میم آ رہی ہیں جناب سپیکر یہاں پہ نیشنل شپنگ میں آپ یہ ترامیم لا رہے ہیں اس کو کونسی سٹینڈنگ کمیٹی نے پڑھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں پھر یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ سیکشن فارٹی میں آپ ریموول آف ڈیفکلٹیز میں پھر وہاں پہ لا رہا ہوں یہ بحری جہازوں کی بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے ریٹس وہاں پہ فکس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے ٹورز لگ رہے ہوتے ہیں جہاز باہر جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ سر آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ وہی بات میں پوچھوں گا جناب سپیکر اس چیز کا وہ نیسیسری کی ہمیں بتا دیں کیا آپ حضرات نے یہ پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے کیا یہ یہ پڑھا سر یہاں پہ دوسری بات آپ دیکھیں کہ ڈیفیکلٹی کون ہے اس کی کون تائین کرے گا وہاں پہ آپ ہانچے کھول رہے ہیں وہاں پہ کرپشن کا امبار لگے گا اور یہاں پہ ہمارے میمبرز کو ان کو پتا نہیں ہے ان کو چھوڑے سر یہ مستنگ نومنانوں کا نہیں پتا ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں آگے آجائیں جناب سپیکر آپ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا نیشنل ہائیوے اتھارٹی نیشنل ہائیوے اتھارٹی کا سر یہ دیکھیں اس پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا روڈز بنتی ہیں نیشنل ہائیوے بنتی ہیں اس پہ یہ سارے کے سارے امینڈمنٹس ناب سپیکر آپ نے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا اس کا پڑھنے کے لیے یہ قانون ہمارے پاس مہارین قانون بیٹھے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملا اس کا ایکٹ اس کے آرڈننسز اس کا سٹیڈی کرنا اس کا فائنینشل امپیکٹ کیا کرنا آپ اپنے ٹھیکے دار کو اگین یہ بات جس وقت میں بھی اس کو چیک کرنا ہوں سر بار بار ایک چیز آ رہی ہے یہاں پہ بھی آپ کا پاکستان نیشنل شپنگ کوپریشن میں ریموول آف ڈیفکلٹی پوسٹل پوسٹل سرویسج میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں جناب سپیکر پیج نمبر نائن ریموول آف ڈیفکلٹیز اگین ایز میں اپیر ٹو بی نیسیسری فور پرپس آف ریمووینگ در ڈیفکلٹی ایز میں بھی نیسیسری کا تائین کس نے کیا ان مشکلات کا ڈیفکلٹی کا تائین کون کرے گا ہمیں بتا دیا جائے ریٹ آگے یہ اپنے من پسند کانٹریکٹرز کو دے رہے ہیں پیچھے ملک کا دیوالیا ہو جائے گا اربوں روپے کے پہلے ہی ہم لوگ کرزوئی ہیں اوپر یہ ماشاءاللہ اپنی جیبیں فل کر دیں پیچھے رہے گا کیا پہلے بھی ہوتا جا جائے ابھی بھی پھر آ جائے جناب سپیکر آپ امنمنٹ فور پرائیوٹائزیشن کمیشن آرڈننس سر ہمیں کیا معلوم پرائیوٹائزیشن کمیشن میں ملک کے اساسے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیوٹائزیشن کمیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ اربوں کھربوں کی ویلیو ہے وہاں پہ وہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ بات آ رہا ہے اپیلٹ ٹریبیونل کی بارے میں آ رہے ہیں یہاں پہ آپ آ رہے ہیں جناب سٹیٹمنٹ آف اوبجیکٹیوز انڈ ریزنز اس پہ ہمیں کیا معلوم ہمیں اپریس کرنے کا ٹائم نہیں ملا یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں پرائیوٹائزیشن کس کا امپیکٹ یہ نویت کمر صاحب رہ چکے ہیں پرائیوٹائزیشن منسٹر ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کیا یہ اس کے ساتھ کیا یہ اس کو سپورٹ کر سکیں گے کیا یہ باقی ساتھی اس کو سپورٹ کر سکیں گے سر اس کا امپیکٹ میں جواب لیتا ہوں اس سے آپ فکر نہ کریں عربوں کا نہیں ہے کھربوں کا ہے یہاں پہ سر میں نے جس وقت آپ نے میرا مائک آن نہیں کیا تھا میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ تقریر کر لیتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر کی ڈیفنیشن یہاں سے پڑھ دیجئے سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی تصاویر لے لیں جو لوگ ان آرڈننس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آرڈننسز پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں ہم لوگ کون ریکارڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں اور تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں جی منسٹر صاحب میں دو چیزوں کی گزارش کروں گا نہیں اب میں نے کوئی پوائنٹ آل نمبر ون یہ جتنے آرڈننسز ہیں یہ آپ اسیمبلی میں لائیں گے کمیٹیوں کو بھیجیں گے پاس کریں گے یا ویسے ہی کر دیں گے ایک یہ سوال بھی ہے دوسرا مسچف ان لاؤ کا بھی مسچف ان لاؤ انہوں نے کہا ہے وہ کیا مجھے اس کے سمجھ نہیں ہے وہ بھی ایکسپین کریں لاؤ منسٹر کا مائک کھولیں میرے بھائی بیٹھے ہوئے جو قانون دان ہیں میرا خیال ہے گور ایوب صاحب بھی شاید پریکٹس کرتے رہے ہیں عمر ایوب صاحب مجھے نہیں معلوم پروفیشن کیا ہے ان کا میری تھوڑی سی علمی کامائیگی ہے ریموون آف ڈیفیکلٹیز اگر میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بطور وکیل کہوں تو گور صاحب مجھے بتا دے کہ کون سا ایسا قانون ہے جس میں یہ کلاؤس نہیں ہوتی بورڈز کو سر بورڈز کو سٹیٹ نے جکڑا ہوا تھا گورنمنٹ نے بورڈز کو اٹانمی دی